افغان کھلاڑی گراؤنڈ کو بھی جنگ کامیدان سمجھنے لگے پاکستان سے جھگڑا کرنے کے بعد افغان کھلاڑی بھارت نے انڈین پریمیر لیگ کے دوران بھی حریف کھلاڑی سے علج پڑے انڈین پریمیر لیگ میں لکھناو سپر جائنٹس کے منیور گوثم گمبیر اور افغان فاسٹ بولر نوین الحق کی رائل چیلنجز بنگلور کے کھلاڑی ورات کوہلی سے شدید تلخ کلامی ہو گئی ساتھی کھلاڑیوں کو بیچ بچاؤ کرنا پڑا گزشتہ روز آئی پیل میں لکھناو سپر جائنٹس اور رائل چیلنجز بنگلور کی ٹیمیں آپس میں مدے مقابل آئیں رائل چیلنجز بنگلور نے پہلے کھیلتے ہوئے نو وقتوں پر 124 رنز بنائے جواب میں لکھناو سپر جائنٹس کی ٹیم 180 رنز پر دھیر ہو گئی حدف کے تعاقب میں جب لکھناو سپر جائنٹس بیٹنگ کر رہی تھی اس وقت لکھناو کے بیٹر نوین الحاق اور بنگلور کے ویراد کوہلی کے درمیان لفظی جنگ شروع ہوئی اسی دوران ویراد کوہلی آپس سے باہر ہو گئے اور نوین سے جھگڑا کرنے آگے بڑھے تاہم امپائر اور ساتھی بیٹر بیچ میں آگے یہ لفظی جنگ یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ جیسے ہی رائل چیلنجز بنگلور نے لکھناو کو شکست دی تو میچ کے آخر میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے آپس میں ہاتھ ملانے کے دوران نوین الحاق اور ویراد کوہلی کے درمیان ایک بار پھر تلخ کلامی دیکھنے کو ملی یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی نوین الحاق کے بعد لکھناو سپر جائنٹس کے منیور اور ثابت بھارتی کریٹر گوتم گمبیر بھی ویراد کوہلی سے الچ پڑے بیچ ختم ہونے کے بعد لکھناو سپر جائنٹس کے بیٹر کائل میرز کوہلی سے گفتگو کر رہے تھے کہ گمبیر نے اچانک انہیں پیچھے کھینچار اور کوہلی سے بات کرنے سے روک دیا ایسے میں بظاہر کوہلی کی جانب سے جملے قصے گئے اور ویراد کوہلی سے تلخ کلامی کرنے لگے تاہم دنوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے بیچ بچاؤ کر آیا یہ پہلا موقع نہیں جب ویراد اور گمبیر کی فیل میں ایک دیسے سے تلخ کلامی ہوئی ماضی میں بھی دونوں کرکٹرز میچ کے دوران آپس میں الچ پڑے تھے اس سے قبل افوان کھلاڑی عرب امارات میں پاکستانی بیٹر آصف علی سے بھی الچ پڑے تھے اور دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا تھا کھلاڑیوں کے ماں بین چگڑے کا اثر تماشائیوں پر بھی ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے پر کرسیوں سے حملہ کیا تھا گوتم کھنبیر جو بی جے پی کے ایم پی بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے خلاف اکثر زہر اگلتے رہیتے ہیں تاہم اس بار ان کا سامنا ہم وطن سٹار ویراث کھلی سے ہوا اس میچ کے دوران ویراث کھلی کی اہلیہ بالی وڈ کی معروف اداکارہ انوشکہ شرما بھی سٹیڈیم میں موجود گی جو اس صورتحال پر خاصی پریشان دکھائی گی